رحیم جی آج ہم آیت نمبر جی ایٹی فائیو جی بلکل ایٹی فائیو یہ رکوع نمبر گیارہ کا آغاز ہو رہا ہے اور آیت جو ہے ایٹی فائیو نمبر ہے بلکل رائعہ آیت ایتی فائف قَالَ يَا قَوْمِ اَقْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَوْخُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِيَاءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْزِ بَعْدَ إِسْلَاهِهَا زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُعِيدُونَ وَتَسُدُّونَ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا اِوَجَا وَازْكُرُوا إِسْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُقْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَالطَّائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمٌ آیت نمبر ایٹی فائیو سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اگلے پارے میں بھی جاری رہے گا یہی حضرت شعیب کا کیونکہ آج یہ تین آیات کے بعد ایٹی فائیو سے ایٹی سیون یہ ہمارا انشاءاللہ پارہ نمبر آٹھ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر پارہ نمبر نو میں بھی حضرت شعیب ہی کا ذکر ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ نابطول کی کمی اس مرس میں پڑی ہوئی تھی اس کا خاص طور پر ذکر ہے اور منع کیا گیا اور یہ بہت بڑا جرم ہے نائن صافی اور یہ تو کہا گیا وَلَا تُفْسِدُ فِي الْعَرْضِ یہ حرکتیں کر کے اللہ کی زمین میں فساد برپا نہ کرو اچھا چلے ہم آغاز کرتے ہیں پہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تو اس جاروے رکوع کی پہلی آیت ہے وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اِبُدُ اللَّهَ مَالُكُمْ مِّنِ الْاہِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَغْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاهِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِلَى اور طرف اس کے ساتھ ارسلنا لفظ ہے کیونکہ مختلف قوموں کا ذکرم پڑھ رہا ہے نا جن کی طرف رسول بھی جئے گئے تو ارسلنا نوحاً سے شروع اس کے بعد حضرت خود حضرت سوالے تو وہ ارسلنا سب کے ساتھ ہے یعنی مبوس کیا بھیجا کس طرف وَإِلَى مَدْيَنَ مدین جگہ کا نام ہے مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی یہ لوس پچھلی قوموں میں جو رسول بھیجے ان کے ساتھ بھی ہے اور یہ میں نے ارسل کیا تھا ان کے بھائی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسی قوم میں سے مبوس کیے گئے جیسے رسول من ہم ازوائز یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مشرق ہے تو مشرقوں کے بھائی یا اگر بدکار ہیں نابطل میں کمی کر رہے ہیں تو ان کے بھائی ہو گئے اس مناسبت سے آتا ہے عام طور پر انہیں کے بھائی یعنی ان کے قوم میں سے ہی تھے شعیبہ یہ نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم کو جو پہلی دعوت دی وہ توحیدی کی تھی جیسے آپ نے پہلے رکوعوں میں بھی پڑا وہ یہی ہے قالا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبداللہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ ما نہیں لکم تمہارے لئے من الہ کوئی الہ کوئی ایسی حسنی جو عبادت کے لائق ہو غیرہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ قد جاعتکم قد بلا شبا جاعت آگئی کم تمہارے پاس جا آ آنا ہوتے نا حضرت اس کا اپوزٹ کرلو پڑھنے میں تو جا ہے نا عربی کا جا ہے تو یہ آنا تو یہ تا پر جزم یہ مونس کی وجہ سے جاعت ہو گیا کیونکہ وہ آگے بینتن ہیں نا جی جو الفاظ گولتا کے ساتھ ہوتے ہیں وہ عام طور پر جنرلی سپیکن وہ مونس ورکو تو بی تجاعت ہو گیا آئی تمہارے پاس بینتن روشن دلیل اس کی طرف سے میرے رب بکم تمہارے رب کی طرف سے وَعَوْفُ الْقَيْلَةِ وَفَا سے ہے وَفَا پُورا کرنا ہوتا ہے نا وَفَائِ اَحْد وَفَا کرنا تو وہی لفظ ہے وَعَوْفُ پَسْتُمْ پُورا کرو الْقَيْلَوَ الْمِيزَان قَيْلَ نَاب مِيزَان وَزَن سے ہے تولنا دیکھیں میر بینٹ کے یہی دو طریقے ہوتے ہیں نا یا تو آپ نَاب کر دیں گے جیسے کپڑا یا کوئی اور چیز پہلے گز ہوتے تھے اب میٹر ہیں شاید یہ نَاب نہ ہوگئے یا آپ تول کر دیں گے پہلے سیر ہوتے تھے اب شاید کلو گرام ہوگئے بہر اگ وہ تو تولنا یہ دو چیزیں ہیں نا تو انہیں کہا گیا ہے کہ یہ پورا دو وَلَا تَبْخُسُنَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ یہ اسی کو دوسرے انداز میں کہا ہے یہ وہی ہے نَاب تول جو ہے نا پورا کرو تو اس میں کہہ دیا کہ لوگوں کو چیزیں کم نہ دو یعنی اگر نَاب تول پورا نہیں کرو گے تو کسٹمر کو کم ملے گا نا تو وہی کہا ہے کیونکہ بخصہ ہوتا ہے کم کم کرنا تو تَا تو یہ یوں کے معنیوں میں لگیا نا تَبْخَسُوْتُمْ کَمْ کرو لا آگیا تو نَا تُمْ کَمْ کرو تو کہا وَلَا اور نَا تَبْخَسُوْتُمْ کَرُو اَنَّاسَ لوگوں کے لیے اَشْيَاهُمْ ان کی چیزیں ہاں ظاہر ہے آپ پیسے ان سے پورے لے رہے ہیں چیزیں وہ ان کو کم دے رہے ہیں یہ جرم ہے نا تو کہا مت کرو ایسا وَلَا تُفْسِدُوْ اور نَا تُمْ فَسَّادْ مَچَاؤُ فِي الْعَرْزِ زَمِينَ مِنِ بَادَ اِصْلَحِيَا بَادِ اس کی اصلاح کی اس لفظ کی بھی وضاحت ہو گئی تھی پہلے آیا تھا ذَا لِكُمْ یہ ہے خیر اللہ کم بہتر تمہارے لئے اِن کن تم مومنین اگر تو تم ایمان والے ہو تو آیت مبارکہ میں یہ کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مدین والوں کی طرف انہیں کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبوس کیا رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنے قوم کو جا کر یہ دعوت دی کہ اے میرے قوم اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینا آگئی ہے واضح دلیل روشن تو کہا کہ ناب طول کو صحیح رکھو پورا کرو اور لوگوں کو ان کا مال کم نہ دیا کرو وَلَا تَبْخَسُوا کم نہ دیا کرو اور ملک میں اصلاح کی بجائے تم فساد برپا کرتے نہ پھرو لا تفسی دو فساد نہ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ذالکم خیر اللہ اگر تم ایمان والے ہو یہ ایک آسان سا ترجمہ تھا الفاظ بھی آسان ہیں اور جو اس آیت میں بات کہی گئی ہے وہ بھی واضح ہے اچھا یہ مدین کا علاقہ جو ہے وَاٹْ وَاسْا لُوکیشن کی کدھر تھا مدین یہ حجاز حجاز کا شمال مشرق اور فلسطین کا جنوب یہ بنتا ہے بحر عمر اور خلیج اقبہ کا کنارہ ان ترمینالوجی میں بات واضح نہیں ہوتی یہ کیا جوگرافیا شروع کر دی ہے شمال مشرق پر آپ کو بتاتا ہو آسان لغزوں میں the main thing is میں یہ بتا اس لئے رہا ہوں کہ جہاں یہ بستی کی لوکیشن ہے that was the most ideal بہترین لوکیشن پر تھے بزنس ایکٹیوٹی was on the climax تجارتی سرگرمیاں it was very rich people the point to be noted ہے بہت خوشحال لوگ تھے تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار گورنمنٹ کی تنخواہیں کم ہیں اس لئے وہ رشوت لینے پر مجبور ہے کہہ دیتے ہیں نا ایچھے کوئی بات نہیں جتنی بھی تنخواہ ہے اگر وہ اپنی ضروریات کو صرف اللہ کی رضا کے لئے اس کے مطابق ڈھال لے یقیناً ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ خوشحالیاں خوشحالیاں ہو جائیں گی اللہ خوش ہو کر اس کے رزق میں برکہ دے دے گا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خوشحال ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بے مانی نہیں کرے گا there was no need at all اتنے رچ تھے اتنے خوشحال تھے یہ نابطل میں کمی کی ضرورتی نہیں تھی لیکن بس ایسی حیبیٹ ایسے وہ پڑ گئے اللہ جس کو ہدایہ دے وہ دے نا یہ سب مفسر نہیں لکھا یہ انتائی خوشحال قوم ابھی بھی صاحب جو سب سے رچ چاہے ہیں اب وہی بے مانی کرتے ہیں بے مانی کر کے رچی ہوئی یہ بھی کیا یہ اس کو اس میں لے رچ ہوئے ہیں بے مانی کر کے رچ رہنا چاہتے ہیں رچ رہنا چاہتے ہیں یہ حضرت شہیب علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ کے سوسر کی تھے یہ اس میں اختلاف ہے کچھ نے کہا ہے یہ وہی واقعہ جو سور قصص میں ہیں کہ وہ مکہ مارا تھا پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے پھر وہ مدین چلے گئے وہاں پہنچے تو وہ تالا پر جانور وغیرہ پانی پلایا جا رہا تھا تو وہ لڑکیاں وہ سائٹ پر کھڑی تھی بچاریوں کا نمبر ہی نہیں آرہا تھا حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے وہ پلایا جا رہے تھے ہوتا ہے تم بڑے ریوڑوں کا تو وہ پوچھا جو ان کا نمبر ہی نہیں آرہا اور والد بڑے ہیں مہاروز کوئی گھر میں ہے نہیں تو ہمیں خود ہی چنانی پڑتی ہیں اچھا تو موسیٰ نے کہا یہ یہ تو حق تلفی ہے یار اس طرح کپ تک کڑے رو گئے انہوں نے دعا مر کر کے سب کو پانی پلا دیا سو دے ورسو امپریسٹ کہ پھر وہ لوڑ نے کہا کہ والی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں that was a start وہ چلے گئے پھر باچیت ہوئی تو وہاں وہ کافی عرصہ رہے انہوں نے کہا غیر ہے وہاں پہ میل ممبر کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آگر آپ میں آ رہیں سال سال کا تھا آٹھ سال اور دس آٹھ اور دس کرنا آٹھ کی بات ہوئی انہوں نے کہا دس ہے نوکی کا کانٹر کیا تھا ہاں کیا تھا کیا تھا بس یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہی سے بعد نکلے پھر انہوں نے ایک بیٹی کی شادی کر دی لیکن اس میں اختلاف ہے بہت سے مفسری نے کہا یہ وہ شویب نہیں ہے پرسویور اس میں ہے اختلاف تو انہوں نے پڑھ کر وہ لوجک دیا کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے اگر آپ دور کرونوجکل آرڈر ہوتا ہے اس وقت یہ کیسے تھے وہ بھارا لیکھ ڈیٹیل ہے لیکن ان چیزوں میں پڑھنے کے سب نہیں ہے اگر وہ بھی ہیں تو ٹھیک ہے اگر کوئی اور شویب صاحب ہیں تو وہ بھی ہے تو یہ ان کی بات ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ وہ گئے تھے ان کے گھر تو وہ پھر ایسے سلسلہ چلا یہ ہے یہ بات اگر پاس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے ایسے ویسے کتابی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہی میں نے کہا نا تو تفسیر بھی تو ہوتی ہے تفسیر بھی تو بندوں نے لکھی ہے تفسیر ایک تھوڑی ہے سر یعنی ایک مودودی صاحب کی بھی ہے ایک اصلاحی صاحب کی بھی ہے ڈاکر اصرار صاحب کی بھی ہے فرہد حاشمی کی بھی ہے تفسیر ہی ہیں سب تو وہ رائے میں مختلف ہو سکتا ہے یہ ہوگا آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ یہ قابل تعریف ہے کہ آپ کا اتنا متائلہ ہے تو یہ ہماری بھی نظر سے گزر ہے لکھیں آپ سے ہی کہا ہے ایسا ہے انہوں نے یہ کہا بلکہ میرا خیال ہے یہ اصلاحی صاحب کی جو ہے اس میں بھی یہ ہی ہے کہ یہ اصلاحی صاحب وہی ہیں جو یہ فرما رہے ہیں ان میں بھی آ پڑے یہ جو تور تھا وہ مدین کے قریب تھا یہ مدین کا سکرائی ہے ہاں ہاں یہ بھائی کو مدین دے جائے گا شویب کو شویب کی بھائی کو تو یہ کیا تور نہیں شویب بھائی کو نہیں حضرت شویب بھائی کو ہاں تور اور مدین اندسلیق تھے کوئی تور سے اندسلیق تھے کوئی تور کوئی تور کا میں تور سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جیمن یہ ہم پڑھتے تھے ہیں ایک سکرائی Ooo یہ آ گا ہے یہ ویسٹ اور یہ نارتھ اور یہ ساؤتھ یہ من ساؤتھ ہی میں تھا یہ من ساؤتھ ہی میں تھا اچھا یہ شہرہ جا رہی ہے یہ یہ مکہ اور ایک جگہ تھی یمبو یہاں سے گزرتے ہوئے یہ ساؤتھ ہے یہ ساؤتھ ہے یہ آگیا شام شام جگہ آگے یہ جو ہے یہ یہ تجارتی شہرہ ہے یہ جیٹی روڑ ہے تجارتی شہرہ ہے یہ بڑے خاف رہ جاتے تھے کیونکہ یہ یمن بھی one of the oldest یمن کی تاریخ ہے بہت پران ہے یہ بہت ہسٹری ہے یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شام شام تو یہ انبیاء کی سرزمین سبجی جاتی ہے یہ فلسطین اور شام یہ سارے انبیاء ادھر ہی تھے عراق ہو گیا شام ہو گیا فلسطین it's the land of prophets یہ سارے عراق میں وہ تھے حضرت ابراہیم والی یہ بڑی مددکت ہے اچھا تو یہ کہا جاتا ہے ایک روڑ جو ہے وہ ایسی یہ تھی یہ جو ہے یہ عراق سے یہ جا رہی تھی مصر تو یہ بھی تیجارتی شہرہ تھی تیجارتی میں مین تھی ان کی جو لوکیشن تھی it was on the انٹریکشن of two مین مین روڈز بڑی آئیڈیال یہاں سے تیجارتی کافلے گزرتے تھے تو یہ جگہ ان کے بلکل انٹریکشن پہ تھی جیسے آپ کہنے ان چورہ پر تو انتہائی تیجارتی سرگرمیاں کہ وہی مال تھوڑا سے یہیں پر بکنا شروع جاتا تھا یہیں پر لینا تیجارتی سرگرمیاں خوب تھیں بزنس ایکٹیویٹی اور جس کی وجہ سے یہ خوشحال طبقہ تھا ایسا نہیں ہے کہ پیسے پیسے نہیں تھے تو یہ ناب طول کی کمی کرتے تھے بڑا اللہ نے دیا ہوا تھا ان کو اللہ تعالی نہیں تو یہ بس تھوڑا سا ذر میں اس طرح انداز سے رکھی یہ تھا اچھا ٹھیک ہوگی یہ تو حضرت شعیب اپنی قوم کی طرف گئے اور توحید کا پویغام دیا اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو اور پھر آیا کہ تمہارے پاس بھئی نا آگئی ہے نا چی now the question arises what is بھئی نا کیا ہے جی بھئی نا یہ بھی تو ہے نا سلاو ہاں بالکل جسے ہی آپ نے کہا بھئی نا یہ بھئی نا سے ہے اسی سے مبین ہے واضح قرآن مبین واضح کتاب جس میں ہر چیز جو ہے وہ کلیر ہے روشن دلیل اچھا دیکھئی بھئی نا یہ ایک تو دیکھیں ہسی مول سے کی معنیوں میں بھی ہے قرآن جو میرے اکل پیغمبروں کو دیتے that is also بھئی ہے جی بالکل مورزا یہ سنت الہی کے مطابق کافی رسولوں کو ملا بہت سے مورزا ہسی 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 میس کے ہاں جو ہاں دیکھا جاتے ہیں ہاں 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 ملہا صاف ہو نا ہاں روحانی مورزا بھی تو ہو سکتا ہے نا اسی ہوتی ہے نا ہاں 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 ایک چیز تینگیول ہوتا ہے ایک نون تینگیول ہوتا ہے نا یہ بھی بڑا وہ ہے یہ اپنے وہاں نہیں پڑا تھا بنیسرائی کو جو ہے ظلم سے نجاب دلائی سمندر پار لے گئے تو وہاں وہ بوت کی پڑا پارڈ ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے آپ تو ہمیں بس وہ غیب کی بنا پڑی اللہ کی باتت کرو اللہ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے تو کہلیں ایسا دلا کر دو ہمیں یہ بھی ایک نفسیات ہے اللہ وقت پر یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے قرآن کے شروع میں آیا ہے یو منون بالغیب بالغیب غیب پر ایمان دیکھنے کے بعد ایمان اللہ ہے وہ کیا ہوا یار وہ تو کہتے ہیں سینگ اس بلیوی پھر تو آگا آپ کی سامنے آنکھوں کے آپ یو کانڈ ڈینائی پھر کیا ہوگا وہ تو آپشن ہی نہیں رہے گا یہ کتاب آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو انگار کر سکتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے وہ دیکھنے کا جائے غیب کا ہے یہ ساری چیزیں غیب ہیں دیکھو جنت اور جہنم غیب ہمیں نہیں نظر آ رہا قبر میں قبر کا عذاب ہمیں نہیں پتا غیب ہے سب اللہ فرشتے اللہ یہ سارا ہمارا تو عقیدہ ہی غیب پر ہے اللہ اکبر اور یہی ہے کہ بن دیکھے بھی وہ فرم بلیو یس ایٹ اس جیسا کہا جا رہا ہے یہ خوبصورتی ہے قرآن کے شروع میں یہی بات بتائے گی اچھا ایک تو یہ ہو گیا سر دوسرا دیکھیں یہ جو رسول کی خود ذات ہوتی ہے نا بڑی اہم بات ہے یہ خود رسول کی اپنی ذات اور ان کی جو دعوت ہوتی ہے اور ان کی دعوت وہ بھی بیینہ بیینہ کا درجہ رکھتی ہے ان کی دعوت بھی بیینہ کی بات ہو رہی ہے نا وہ اس لیے کہ رسول جو ہے نا چوزن پرسن ہوتا ہے پوری انسانیت میں اللہ نے سیلیکٹ ہی ہے وہ کامل بیینہ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اس سے پہلے کی زندگی بھی بیداغ ہوتی ہے اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کس کو بنانا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پیچھے کی جو ہے وہ بے ایمانی السقفر اللہ یا کوئی ایسا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہر گناہ سے بچا کر رکھتے ہیں پوری حسنیت پہلے سب نیک پیلک سیدھے کیونکہ عام طور پر فارٹی یئرز کی ایج میں رسالت ہوتی ہے نا تو وہ پہلے کے زندگی تک گزاری ہوتی ہے نا تو رسول جو ہے ایک کامل بیینہ ہوتا ہے اور کاملی حجت ہوتا ہے یعنی وہ پورا ایک دلیل ہوتا ہے حجت دلیل ایک دلیل ہوتا ہے تو یہ بھئی یہ نہ کرے اچھا مورزہ کی بات ہو رہی ہے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مورزہ جو ہے یہ نبوت کی شرائط میں سے نہیں ہے یہ نہیں ہے کسی کے پاس مورزہ نہیں ہے تو اس کو وہ رسول نہیں کہا جا سکتا یہ بس اللہ کی یہ ہے جس کو جہ چاہے تھے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے دیا کہ وہ اصا اصدہا بن جاتا تھا حضرت عیسیٰ کو دیا حضرت صالح کے لیے اونٹنی برامت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالی چاہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کنڈیشن ہے اگر کوئی مورزہ نہیں ہے تو آپ اس کو رسول نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں ہے جی سر یہ اصا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جی 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 یہ اصا بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو دیا اچھا ان کے پاس سننوک تھا جو جنرل سے ایک فلم پی آئی تھی رےڈل سوپ جن آفڈاک خالی وڈ کے مووگی دی رہی تھی عید چھا اس میں وہ ایک سننوک تکھاتے ہیں اچھا وہ ابھی تک یہ ہوں جو نا وہ سننوک کی تلاش نہیں ہے آئیے تکہ وہ سننوک تھا وہ سننوک کی اس کی بڑی ہسٹری ہے صنوک نہیں ہے وہ حضرت عادف علیہ السلام سے حضرت عادف علیہ السلام سے حضرت عیدب علیہ اس میں تمام رسولوں کے وہ چیزیں تھیں اسا تھے اور ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں تھی اور اسی صدود میں سے نگا کے وہ والا اسا حضر موسیٰ کو دیا گیا تھا اور وہ فلم بھی بڑھی تھی اور وہ اس صدود کی طرح ہے اس صدود کی طرح یہ حضرت یوسف علیہ السلام تک وہ اس کا پتہ تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو ہٹا دیا تھا یہ اسا پہلے حضرت شریف کے پاس تھا حضرت شریف علیہ السلام کے پاس تھا انہوں نے وہاں سے نکال کے حضرت موسیٰ کو دیا تھا میرا اتفاق نہیں ہوا کہیں سے پڑھا بلکہ میں نے اکثر جگہ یہی پڑھا کہ اس میں جو اسا تھا اس کو جیسے وہ اتقاد کے طور پر رکھ لیتی ہے جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ بالے مبارک نالے مبارک تو وہ ان کا یعنی حضرت موسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا اسا جو ہے وہ تبارک کے طور پر وہ صندوق میں رکھا گیا تھا ملا تو آپ کو حضرت شریف سے تھا اچھا ہوں گا ہماری پیٹ لیکن وہ صندوق کا پیٹ ہے گھوما ہوا ہے ہاں یہ تو ہے کہ وہ بیاطر مقردس ہے اس کے نیچے کہیں ہیں ہاں یہ یہی آیا اس سے ہوجاتے ہیں کہ ہم اسے گرا دے مرا کے وہ کلاشی گرا ہے یہ گراہ لگاں کا مصدقہ اور ہے تو برانے کا مصدقہ اور ہے یہ ہو سکتا ہے اس میں سے ایک اور مصدقہ یہ جو ہے مصدقہ ہے ہو سکتا ہے مگا یہ گراہ لگا کوئی اور ہے جو سلمان کے بعد وہ سنگو کی تلاشتی ہے ابھی تک یہ تو سنا ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے کہ جی وہ بیل گاڑی پر رکھ کر وہ صندوق کو کر دیا گیا تھا تو وہ کہیں سکھی چلا گیا یہ بھی اس کے پارٹ ہے بہرحال یہ چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں مختلف جگہ پر لکھی ہوتی ہیں اچھا جی آوذ باللہ ہے نا شہیطان الرجیم تو یہ بینا کی بات ہو رہی تھی بینا یعنی نبی رسول کی جو اصل دعوت ہے وہ بس بینات پر مبنی ہوتی ہے اور بینات کیا ہیں وہ اللہ تعالی نے انسان کے اکل و فطرت کے اندر بھی وضیعت کر دیا ہے اللہ اکبر ہاں اور رسول کی جو ساری زندگی ہے نا وہ اس کا منیفیسٹیشن ہوتا ہے مزہر ہے یعنی وہ پریکٹیکلی وہ کر کے دکھاتے ہیں اپنی زندگی میں مزہر ہے نا ہر چیز اللہ اکبر وَعَوْفُ الْكَيْلَوَ الْمِيزَانَةِ اس میں نابطول کو پورا کرو دیکھیں اگر چیز یہ سپیسیفک جہاں کر دیا گیا نابطول کو پورا کرو لیکن سپیسیف مزہر ہے بات یہ ہے کہ معاملات میں دیانت اور راست بازی اختیار کیا کرو کوئی بھی ہو اگر چیز ہے یہ نابطولی نا کیونکہ ایک ہے عبادات ایک ہے معاملات کیونکہ انسان جو ہے نا وہ سوشل ایلیمن ہے نا آپ کو انٹریکٹ مع ایک ہے معاملات میں یہ بھی حقوق العباد کی بھی بڑی وہ ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ایکچلی اس طرح بھی اشارہ ہے دیکھو نا نابطول کی کمی آگئے لیکن سارے معاملات فیر ہونے چاہیے آپ کا کسی سے کمیٹمنٹ آپ کا پرومیز آپ کا لین دین ورسوائیور تو کہیں بھی وہ ذرا برابر بھی نہ ہو ذرا برابر یہ میسیج ہے ویسے یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں اگر انسان اس پر کارپند ہو جائے معاشا جنت بن جائے کسی کا حق نہ مارو بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں اس میں آجاتی ہیں اگر صاحب کو پتا ہوتا ہے ایک بات ہے کہ بھولے مسلمان کا جی جی یہ جڑ ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ جڑ ہے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ فیکٹ ہے بلکل آپ شریعت پڑھیں بہت زور ہے لیکن یہ ایک ہی چیز میں it needs a great determination عظم کی ضرورت ہے برنا کوئی بچ نہیں سکتا جھوک سے بہت سے ایسے واقعے آجاتے ہیں کہ وہ جی ذاتلی فائدہ یار اگر میں نے یہ کہہ دیا نقصان ہو جائے گا پھر بندہ آپ نے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے یار اللہ رحیم ہے ماف کر دے گا ابھی تو بولو یار ایک بندہ ہے زمین پہشی جی جی سر اور پاوراٹرنی پچیز کے نام پہ جاتی ہے ہاں پاوراٹرنی بیوی کے نام پہ دی بندے کی ہوئی لیا ہے تو دوس کا بندے کا اچھا یہاں نہیں ہے جس سے پاوراٹرنی دی تو زمین آگے میں اسے پیسے لے چکے پیسے زمین آگے میں ہاں دوس کا سوی guideline ہاں اسے تو مولدی ہے کسیبós میں اس کا تو پیسے پاوراٹرنی بکارک یہ وہی بات ہے اگر急 گتہ نہیں آگیا بلکل 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 لکل آہ quienر اور pent u جب بندے کی اس کا بچہ یتیم کے مات پہ بھی کبھتا ہے بہتیم کے مات پہ بھی کبھتا ہے بہتیم کے مات پہ بھی کبھتا ہے نہیں یہ بہتیم